پیارے دوستو جیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ولی دکنی ولی کے نام اور وطن کے بارے میں اختلاف ہے اہلِ گجرات انہیں گجرات کا باشندہ ثابت کرتے ہیں اور اہلِ دکن کی تحقیق کے مطابق ان کا وطن اورنگ آباد دکن تھا ولی کے اشار سے دکنی ہونا ثابت ہے ولی عبداللہ کتب شاہ کے اہد میں سولہ سو ستا سٹھ عیسوی میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے اس کے بعد حصول علم کے لئے احمد آباد آگئے جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا وہاں حضرت شاہ وجیدین کی خانکہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے ولی کی عمر کا بیشتر حصہ احمد آباد میں گزرا اردو شاعری میں ولی کو ایک نمائع مقام حاصل ہے انہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا گیا ہے جو اس لحاظ سے تو غلط ہے کہ ان سے پہلے اس زبان میں جسے آج گے چل کر اردو کہا گیا شیر کہنے کی روایت اچھی طرح جر پکڑ چکی تھی اور شیر و عدب کا ایک بڑا زخیرہ وجود میں آ چکا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا چرچہ انہی قدم قدم سے ہوا اس زمانے میں اس عوامی زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا جس کے معنی گرے پڑے کے ہیں گویا اس زبان کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کبھی کبار اس زبان میں بھی شیر کہہ جاتے تھے مگر تفریح کے طور پر ستارہ سو عیسری میں ولی دہلی آئے اور لوگوں نے ان کا کلام سنا تو انہیں حیرت بھی ہوئی اور مسررت بھی کہ اس زبان میں آلہ درجہ کی شاعری بھی ممکن ہے دہلی میں ولی کی ملاقات سعاد اللہ گلشن سے ہوئی تو انہوں نے دو مشورے دیئے ایک تو یہ کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیرین الفاظ کا انتخاب کرو دوسرے یہ کہ فارسی شاعری میں جو مزامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو یہ دونوں مشورے کردو شیر و عدب کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئے فارسی شاعری کے مزامین سے فیدہ پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا اور فارسی الفاظ بولچال کے مقامی الفاظ کے ساتھ پہلے بھی شیر و شکر ہو رہے تھے اب شاعری میں اس کا شعوری طور پر آغاز ہوا اور اس کی شروعات کا سہرہ ولی کے سر ہے محمد سن آزاد آبِ حیات میں لکھتے ہیں کہ ولی ایک زبان کو دوسری سے ایسا بے معلوم جو لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جمبش نہیں آئی دہلی سے دکن لوٹ کر ولی نے اپنا کام جاری رکھا انہوں نے شمالی ہند کی عوامی زبان دکنی اور فارسی کی آمیزش سے ایک نئی زبان کو جنم دیا اس وقت دکن اور شمالی ہند ایک ہو چکے تھے اور اس نئی زبان کے لیے زمین پوری طرح تیار تھی چنانچہ ولی کے دہلی سے لوٹنے کے انیس برس بعد جب ان کا دیوان یہاں پہنچا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ولی کے کلام سے شورہ دہلی پہلے ہی واقف ہو چکے تھے لیکن اب یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئی کہ وہ گری پڑی زبان جسے اہل علم حکارت سے رکھتا کہتے تھے اپنے اندر اتنے امکانات رکھتی ہے اور اس میں اتنی بلند پایا شائری کی جا سکتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اس زبان میں شائری کا چرچہ ہو گیا ولی نے اپنی زبان اور اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے شائری کے لیے عربی فارسی بحروں کا انتخاب کیا فارسی کی جو ترقیبیں یہاں کھپ سکتی تھی ان کا استعمال کیا اور نئی ترقیبیں وضع کی فارسی کے اثر سے ایک فائدہ اور ہوا اردو شائری میں اب تک جو ستحیت تھی وہ دور ہو گئی ولی نے متعدد شہری اصناف میں طبع آزمائی کی لیکن غزل کو خاص طور پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اس کے دامن کو وسیع کیا ولی کی زبان سادہ اور سہل ہے لیکن اس سادگی میں بھی حسن ہے انہیں پیکر تراشی میں بڑی مہارت حاصل ہے خوبصورت تشبیحیں اور استعار استعمال کرنے کا انہیں خوب سلیکہ ہے اکثر سنائے بدائے سے بھی کام لیتے ہیں خوش آنگی نے بھی کلام ولی کے حسن میں اضافہ کیا ہے ولی کے چند اشار ملاحظہ ہوں کیا مجھ کو عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ عداؤ نازسوں آتا ہے وہ روشن جبین گھرسوں کہ جوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ ولی مجدل میں آتا ہے خیال یار ویپروہ کہ جوں اکھیاں میں آتا ہے خواب آہستہ آہستہ ولی کی وفات کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے باز کے نزدیک ولی نے ستارہ سو سات عیسوی کو وفات پائی خاص طور پر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق ولی نے ستارہ سو بیس سے ستارہ سو پچیس کے درمیان وفات پائی